اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کی ہوسٹ فرہ باری اور دفرہ باری شو کے نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج ہمارے ساتھ پاکستان ٹیلیویجن کا ایک بہت بڑا نام جو کہ نہ صرف ٹیلیویجن میں بلکہ فلموں میں بھی اپنے فن کا لوہا منوا چکے ہیں تو آئیے ان سے ملتے ہیں دوان نولی ادنان صدیقی اسلام علیکم ادنان عوال اسلام جی کیسے ہیں آپ خیرے سے بلکم ٹو پاکستان جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے اور اتنے شارٹ نوٹس پر دفرہ باری شو کے لئے ٹائم نکالا تو اس کے لئے بہت بہت شکریہ دفرہ باری شو کے لئے میں بھی بہت مشکر ہوں کہ دفرہ باری شو نے مجھے مدو کیا آج ہا ادنان بات کرتے ہیں آپ کے کریئر کے سٹارٹ سے کچھ بتائیے کہ کریئر کا آغاز کس طرح کیا کہاں سے کیا کیا پہلے موڈلنگ میں آ پائے یا پھر ایکٹنگ پہلے کی جیسے ہر کسی ایک لڑکے کا شوق ہوتا ہے کہ موڈل بنے وہ تو پہلے موڈلنگ سے آغاز ہوا میرا اس کے بعد ٹیلی ویشن ٹیلی ویشن کے بعد فلم فلم کے بعد اپنی پروڈکشنز تو وہی کر رہا ہوں جو ہر اداکار کی خواہش ہوتی ہے جس کی چاہتا ہے کہ وہی کرے تو وہی کر رہا ہوں جو بری نائس یہ بتائیے کہ جب سٹارٹ کیا کریئر کا تو کسی کوئی انسپریشن تو ہوگی کسی سے متاثر ہوں گے تو یہ بتائیے کس طرح انسپریشن کس طرح ملی آپ کو کوئی انسپریشن نہیں تھی میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں ایکٹنگ کو ایسا کریئر لوں گا اپنا بس ہو گیا بس ایسی ایکسیڈنٹلی ہاں مجھے انور مقصود صاحب نے ایک لانگ پلے دیا اور میں بھاگ رہا تھا اس سے مکر وہ جو کہتے ہیں نا جب آپ کوئی چیز ڈیسٹینی میں ہو آپ یہ قسمت میں ہو تو وہ مل جاتی ہے آپ کو تو وہ بس تھا میرے نصیب میں تھا کہ ایکٹنگ تو بس وہ ہو گیا بالکل اور بہت اچھی بات تھی کہ آپ کوئی نصیب میں ایکٹنگ تھی کیوں ہوں کہ ہمیں اتنا اچھا ایکٹر ملا اتنا اچھا پرفارمرز آپ کی دیکھنے کو ملی اچھا تان یہ بتائیے کہ اس فیلم میں آنے کے لیے کچھ نہ کچھ سٹرگل تو کرنی ہی پڑی ہوگی ہر ایک کو کرنی پڑتی ہے تو کچھ ایکسپیرینسز اس بارے میں آپ ہمیں بتائیں گے آپ کو پتا ہے نا کراچی ٹیلیویزن کدھر ہے جی بہدر آباد کے آگے جا کے جہاں آپ نے دیکھا ہوگا آغا خان کا ہاسپیکل بھی ہے جی اتفاق ہوا ہے مجھے گزرنے کا وہاں سے جی تو جب آپ ڈیفینس سے جاتے ہیں نا وہاں تک تو بڑی سٹرگل کرنی پڑتی ہے یہ سٹرگل کی بنے جی آپ نے اسی ایک جواب میں بہت سارے سوالوں کے جواب دے دیئے آج کل کیا پلانز کیا چل رہے ہیں کونسٹ ٹیوی ڈرامے شوٹ کر رہے ہیں اور ہم نے یہ بھی سنا کہ آپ انڈیا کی مووی میں کام کر رہے ہیں تو ضرور اس بارے میں ہمیں ڈیٹیئیز بتائیے چلتی تو ہوا ہے پلان میں کر رہا ہوں اپنے کچھ بنا رہا ہوں اور چلتی گاڑی بھی ہے بلکل ٹھیک ہے جی تو اگر پلان کے حوالے سے آپ کر رہی ہیں بات تو میں میں کچھ اپنی پروڈکشنز کر رہا ہوں ایک میرا سیریل آن ایر ہے ٹی وی وان سے جس کا نام ہے سیتہ بھاگڑی ایک ایسا سیریل جو ایک زمانہ تھا پی ٹی وی کا دور تھا جب لوگ منوریٹیز کے اوپر کام کیا کرتے تھے کبھی ہندو کہانیاں بھی ہوتی تھیں کرشنز کے اوپر بھی کہانیاں بنتی تھیں پارسیوں پر بھی کہانیاں بنتی تھیں مختلف جتنے بھی جو لوگ اس ملک میں رہ رہے ہیں چاہے وہ ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو اس حوالے سے کچھ نہ کچھ کہانیاں بنا کرتی تھی بلکل سمہا وہ ہم بھول گئے تھے جب پرائیٹ پروڈکشنز آئیں تو بس ایک میں نے یہ کوشش کی کہ میں ایک پاکستان کے جو ہندو ہیں ان کے اوپر کہانی بنا ہوں سیتا بھاگڑی تو بس اس حوالے سے ایک لڑکی ہے سیتا اور اس کی کاس بھاگڑی کاس کی ہے وہ تو وہ اس کے اوپر ایک کہاری بنائی ہے میں نے وہ ایک چل رہا ہے پھر ایک پجارن میرا سیریل ہونے ہونے وارا ہوں پھر ایک سوپ شروع کیا ہے پھر انشاءاللہ پلان ہے کہ دیسمبر میں ایک مووی بھی بنا ہوں تو یہ بھی سلسلہ چل رہا ہے ایکٹنگ بھی کر رہا ہوں ایکٹنگ کے حوالے سے ایک سیریل سمی جو ہم ٹی وی پہ آج کے لاؤ نیر ہے جی جی دیکھنے کے تفاق ہوا مجھے بہترین ایکٹنگ ہاؤس میں بڑی بڑی مہرمانی نورالودہ شاہ کا لکھا ہوا ہے وہ سیفی حسن اس کو ڈریک کر رہے ہیں افکاس مومنہ دریت کا وہ پروڈکشن ہے اور وہ کر رہا ہوں اور پلس ایک اور اپنا پروڈکشن ہاؤس سیریل انڈرٹینمنٹ کمپنی کا میں شروع کرنے والا ہوں جس میں میں خود اداکاری بھی کروں گا اگی یا مجھے وہ پنجابی کا لفظ کہنا نہیں آتا یا اگی کہتے ہیں یا کگی کہتے ہیں ان دوں میں سے کوئی چیز ہے فاقتہ کو پنجابی میں جو کہتے ہیں تو آپ لوگ سمجھ جائیے کہ فاقتہ کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں وہ ہی کر رہا ہوں میں سیریل اور وہ ایرا جو ہے نائنٹین فورٹی ایٹ ہے تو اس کے اوپر ایک سیریل بن رہا ہے لاہور میں بنے گا وہ پھر ایک میرا ایک اور سیریل بنے کا جو میری پروڈکشن پر ہے روحی کچھ ٹی وی ون سے چلیں گے کچھ دوسرے چینلز پر چلیں گے تو یہ کر رہا ہوں ساتھ ساتھ ماشاءاللہ آپ نے بات کی تھی ایک فلم کر رہا ہوں بولی ورڈ میں بونی کپور صاحب کی پروڈکشن ہے اس کا نام ہے موم اور میرا کوئی پاچھے دن کا کام رہتا جو میں ہفتے بھر میں چلا جاؤں گا اور وہ کام ختم کر کے آ جاؤں گا اس کے اندر جو کاسٹ ہے وہ اس میں ہے افکاس سجل علی کراچی سے ہے اچھا 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 وہ میری بیٹی کا رول کر یہ سجل علی اس کے بعد اس میں اکشہ کھنہ ہے اچھا 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 نواز الدین صدقی ہیں شری دیوی ہیں اور میں شری دیوی کا حضبن بناوا ہوں اور حبیمن مجھا ان کا نام نہیں آتا ہے بڑے مشہور ولن ہے حبیمن نیو سنگ وہ بھی ہیں اس میں یہ تو بہت ہی زبردست کاسٹ ہے اور اس مووی کو دیکھنے کے لئے تو ہم بہت ہی بیتابی سے انتظار کریں گے ادنان صدیقی کی اچھا بتائیے ادنان کہ اتنے بڑے سٹارز کے ساتھ آپ بولی ووڈ کے کام کر رہے ہیں بڑے سٹار دے films بڑے سٹار ہوتے ہیں مگر اتنی ہی ہملود supplied اچھا چھا لگاり favorite اور ان کے ساتھ م��ک کر کر بڑے بڑےífic بڑے سٹار ہیں بڑedo ا دران 같profال ہمل купر انکتシルク ہے ont ولے because عزت دیتے ہیں تو افکاس عزت ملتی بھی ہے بلکل بلکل صحیح بات ہے اب ہم تو یہ بھی کہیں گے کہ عدنان صدیق صاحب خود بھی بہت ہمبل انسان مل کے لگ نہیں رہا کہ پہلے دفعہ ملاقات ہوئی ہے ہمبل انسان نہیں لگ رہا ہے میں آپ کو بلکل ہمبل لگ رہے ہیں آپ بہت ہمبل انسان سے ملاقات ہوئی ہے آج ہمارے میں نے آپ کی شخصیت کا روپ پتا چلا کہ اور جو ہمیں پتا چلا عدنان صدیق صاحب کہ ایک بہت اچھے کک بھی ہیں انہوں نے ہمیں اپنے ہاتھ سے پکائیوی سیوائیاں بھی کھلائی ہیں گی سو ویورس جی ہاں میں دیکھ رہے ہیں میں بکھاؤں گی آپ کے انٹریو کے بعد اچھا عدنان یہ بتائیے کہ آپ نے ہالی ووڈ کی موویز میں بھی کام کیا موویز میں بھی کام کیا انجلینا جولی کے ساتھ تو یہ جو ہے اس کے ایکسپیرینس کو آپ ضرور ہمارے ویورس کے ساتھ شیئر کیجئے پلیز یہ ایک جیسے ہر کام حادثہ ہی طور پر ہوئے یہ بھی ایک ہو گیا تھا there's a saying you know as the saying goes when you're expecting much out of life you get the best out of life فلکل صحیح so expectations جو تھی میری وہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ مجھے یہ film ملے گی اور ایک دب مل گئی تو بڑی خوشی ہوئی کیونکہ جب چیز آپ expect کرتے ہیں اور جب نہیں ملے تو ڈل ٹوٹتا ہے بڑا فلکل مائیکل ونٹر بورٹن اس کے ڈریکٹر تھے براد پٹ اور انجلی نجولی ان کی اس فلم کی پروڈیوسر بھی تھی اور پیرمانٹ پچھس کے وجہ تھا تو ایک بڑا اچھا رہا ایکسپیرنس ہے انڈیا میں کام ہوا اس میں ارفان خان پی تھے انڈیا سے اس فلم میں ساجد حسن کراچی سے پاکستان سے تھے جی تو اوورالال ایکسپیرنس جی اچھا اچھا ایکسپیرنس کے فیوریٹ ایکٹر ہیں ادنان صدیقی کے فیوریٹ ایکٹرس کون سے ہیں اور ایکٹرس بھی میری جو فیوریٹ ادھاکار ہیں وہ ایک نہیں ہیں جی وہ ہر دفعہ بدلتے رہتے ہیں یا ان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے یہ لسٹ شروع ہوئی تھی اروسہ سے اور یہ لسٹ بڑھتی جا رہی ہے جب سے شکیل صاحب بھی ہیں طرف صاحب بھی ہیں ہمائیوں بھی ہے آج کل کے میرے کنٹیمپراریز وہ بھی ہیں اس میں فیصل بھی ہو گئے فیصل کمال کے ادھکار ہیں نئے لوگوں میں زاہد احمد بڑے اچھے ہیں فاہد مصطفیٰ بہت اچھا ہے رفکواس اول ٹائم فیوریٹ ساجد حسن خواتین میں افکواس نادیا جمیل سانیا سعید اور جیسے میں ماہرہ ہے خوبصورت بھی ہو تو ٹھیک ہے نا پھر سرم جنگ ہے تو ایسے تو میں نام دیتا رہوں گا تو آپ سنتی رہے گی ماشاءاللہ ٹائلنٹ کی کم ہی نہیں ہے ہمارے پاس تو یقیناً جیسے جیسے وہ آتے جاتے ہیں آپ کی پسند میں جیسے کہ آپ نے اضافہ ہوتا چلے جاتے ہیں اچھا ادنان فری ٹائم یقیناً بہت بیزی ہوتے ہیں آپ مگر جو بھی فری ٹائم ہوتا ہے کس طرح گزارنا پسند کرتے ہیں کوئی ہوبیز ہیں سپیشل کوئی سپیشل ایکٹیویٹیز کچھ بتائیں نہیں پسند کریں آج کل تو بلکل ہی بند ہوئی ہیں ایک اتوار کے روز کرکٹ ہوتی ہے ہمارے میرے بچمن کے دوست ہیں ہم لوگ نے ایک ٹیم بنائی ہے اس کا نام رکھا ہے ہم نے کریزی الیون تو وہ سارے پاگل ہیں سب میرے دوست ہیں بچمن کے تو ہم ایک کرکٹ کھیلتے ہیں سنڈیز کو میں کام نہیں کرتا ہوں تو بچوں کے ساتھ اگر نہیں ہوا تو کام پہ چلا جاتا ہوں تو کبھی بڑا کوشش کرتا ہوں بیلنس کرنے کی مگر ہور نہیں پاتی لائف بیلنس تو گزر جاتا ہے وقت